انہوں نے ایک جو ہے وہ لنڈن کا تھوڑا سا نیگیٹیو جو ہے وہ امیج دکھایا اگر آپ باہر آنے کا پلان کر رہے ہیں تو ایڈ دائن اپ دائیں یار آپ کو ویزا یوکے ہی دے گا تو آپ کو یوکے ہی آنا پڑے گا یہاں سے آپ امریکہ جا سکتے ہیں یہاں سے آپ کینیڈا جا سکتے ہیں یہاں سے آپ اسریلیا جا سکتے ہیں بہت آسان ہے یہاں سے جانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے تو اس کو ایزا سیڈی آپ استعمال کرتے ہیں اس و کے اندر بہت سارے لوگ جو پیسے لگا کے آئے ہوتے ہیں وہ بھی اور اس سے ڈبل ٹرپل پیسے اپنی محنت کی اوپر ہوتا ہے کچھ لوگ ٹرپل بھی کمال لیتے ہیں اسلام علیکم پیشنے طرح ایک میں نے ویڈیو بنائی اس میں ایک فیمیل نے جو ہے وہ اپنی کچھ کہانی سنائی جو کہ وہ لنڈن کے اندر اسٹیم برائیلی تھی اور تقریباً تین بہینے ہو گئے تھے ان کو سائے کیا ہے پھر کچھ جاب میں ان کو سیپٹنس ہوئی کچھ میں ریجیکشن ہوئی کچھ میں پیسے نہیں ملے اور کچھ مسئلے مسائل ان کے ساتھ پیش آئے اور انہوں نے ایک جو ہے وہ لنڈن کا تھوڑا سا نیگیٹیو جو ہے وہ آہ امیج دکھایا لیکن بہت سارے لوگ ان کو جو ہے وہ ٹونٹ کرنا شروع ہو گئے اور کہنا شروع ہو گئے کمیٹس کے اوپر کہ اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ واپس آجائیں اور بہت سارے جو ہے وہ نیگیٹیو کمیٹس آئے اور ایون بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی کہنا شروع کر دیا کہ امزہ بھائی آپ بھی اب جو ہے وہ نیگیٹیو یا ڈی موٹیویشن جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے تو بسیقلی بات یہ ہے کہ یار بہت سارے لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں ہر بندے کی اپنی کہانی ہوتی ہے اور فی میل اور میل میں تھوڑا سا ڈیفرنس بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں ہر بندے کی کہانی اپنی ہے تو اس وجہ سے وہ جو کہانی بتا رہی تھی وہ ان کی اپنی کہانی تھی اس میں میرا یا کوئی بھی جو ہے وہ کسی اور بندے کا لینہ دینا نہیں تھا لیکن تو بی ویری آنیسٹ لندن سپیشلی لندن میں نے اگر آپ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہو تو میں نے سپیشلی لندن کے بارے میں بتایا تھا کہ لندن کے حالات تھوڑے سے اس ٹائم پر خراب ہیں کیونکہ بہت زیادہ سٹودنٹس ایک جگہ پر جب جمع ہوں گے تو حالات تھوڑے سے خراب ہوتے جائیں گے تو یہ بات ان کی کافی حد تک یار سچ ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انسلی بتاؤں گا کہ یار آپ کو یوکے آنا چاہیے یا نہیں اور اگر آنا چاہیے تو کون سے سٹیٹی میں آنا چاہیے اور آپ کیا سوچ کہیں گے کیونکہ یہاں پر رولز جو ہیں وہ آتے دنوں چینج ہوتے جا رہے ہیں تو رولز چینج ہونے کے بعد کیا آپ چوبیس کے اندر دوہزار چوبیس کے اندر جنوری انٹیک میں یا سبتمبر انٹیک میں کیا سٹودنٹس کو یوکے کے اندر آنا چاہیے یا نہیں سب سے پہلی اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ باہر آنے کا پلان کریں تو آپ انگلیش کنٹریز کو ہی سیلیکٹ کرنے کی کوشش کریں جن میں پہلے نمبر پہ آپ میری جو سیجیشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ اسٹریلیا کو چوز کریں دوسرے نمبر پہ آپ کینیڈا کو چوز کریں پھر امریکہ کو چوز کریں اور چوتھے نمبر پہ یوکے کو رکھیں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر آپ ایک ایف ایسی کے سٹودنٹ ہیں اور آپ کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی نہیں ہے بہت زیادہ اچھے آئیڈز کے اندر بینڈز نہیں ہیں تو بہت مشکل ہوگا کہ آپ کو کینیڈا کا ویزا ملے بہت مشکل ہوگا کہ آپ کو امریکہ کا ویزا ملے اسٹریلیا میں آپ کھوڑا سا انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اسٹریلیا کی بھی آج کل کے مطابق ویزا ریشو بہت ہی گری ہوئی ہے تو اس وجہ سے اگر آپ باہر آنے کا پلان کر رہے ہیں تو ایڈ دا اینڈ اپ دے دے یار آپ کو ویزا یوکے ہی دے گا تو آپ کو یوکے ہی آنا پڑے گا لیکن اب کیونکہ وہ حالات اس ٹائم پہ اور تھے اب حالات اور ہو رہے ہیں تو اب آپ کی پلاننگ جو ہے وہ یوکے آنے کی تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے کیونکہ آج سے ایک سال پہلے ایون چھے بہینے پہلے تک جو ہے وہ حالات دیفرنٹ تھے کیونکہ رولز کچھ بھی چینج نہیں ہوئے تھے اب رولز چینج ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ جو جنوری انٹیک کے اندر آ رہے ہیں ان کا ویزا بھی لگ گیا اب وہ بچارے کیا کریں تو آج کی ویڈیو میں ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا پلان سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تب سے پہلے یہ بات ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کو ویزا یوکے ہی دے رہا ہے تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے یوکے کو ایزا سیڈی استعمال کرنا ہے دوسرے انگلیس کنٹریز میں جانے کے لیے یا یورپ موف کرنے کے لیے کیونکہ یوکے میں سیٹلمنٹ اب آنے والے ٹائم میں اور مزید سے مشکل سے مشکل ہو جائے گی لیکن یہاں سے آپ امریکہ جا سکتے ہیں یہاں سے آپ کینیڈا جا سکتے ہیں یہاں سے آپ اسریلیا جا سکتے ہیں بہت آسان ہے یہاں سے جانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے تو اس کو ایزا سیڈی آپ استعمال کرتے ہیں تھوڑی سی کہانی آپ کو سمجھاتے ہیں جیسے آپ یوکے سے یہاں پہ آئے تو تقریباً ہر آدمی کا 35 سے 40 لاکھ رپیہ لگتا ہے اب آپ یوکے آگئے آپ نے اپنی ڈگری کے اوپر فوکس کر رہا ہے آتے ساتھ یہاں پہ آپ کو لوگ جو ہے وہ نیگٹیوٹی پھلانا شروع کریں گے اور آپ کو بولیں گے کہ یار یہ ڈگری چھوڑ دو اسائلم کلیم کر لو یہ کر لو وہ کر لو گوری سے شادی کر لو خیر آپ تو وہ گوری سے شادی والا حالات بھی جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کی باتوں بھی نہیں آنا آپ نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے کیونکہ یوکے کی ڈگری ورلڈ وائٹ ریکنگائز ہے تو یہ ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ کام دے گی تو آپ نے کیا کیا کہ یہاں سے آپ نے ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ملے دو سال کے پی ایس ڈیو تو بھی ویری آنسٹ یار پی ایس ڈیو کے اندر بہت سارے لوگ جو پیسے لگا کے آئے ہوتے ہیں وہ بھی اور اس سے ڈبل ٹرپل پیسے اپنی محنت کی اوپر ہوتا ہے کچھ لوگ ٹرپل بھی کمال لیتے ہیں کچھ لوگ ڈبل بھی کمال لیتے ہیں اور بہت ساری سیونگ جو ہے وہ پی ایس ڈیو کے اندر بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں لیکن اب کیونکہ پی ایس ڈیو کے بعد آپ کے پاس ہو جائیں گے دو آپشنز یا آپ پیسے دے کے اپنا یہاں پہ جو ہے وہ ویزا لے لیں کوئی اور ورک ویزا لے لیں یا کوئی اور بزنس ویزا لے لیں یا انویٹیف فاؤنڈر ویزا لے لیں یا اور بہت سارے ویزے ہوں گے جو آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پیسے جو کمائے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں بجائز کو دینے کے میں جو ہے وہ اپنے سیف کروں پاکستان میں کوئی پراپرٹی لوں یا میں کہیں اور موگ کر جاؤں تو وہ بھی اچھا اپشن ہے اب دیورنگ ڈگری آپ نے یہ کر رہا ہے دیورنگ ڈگری جب آپ کا سٹوڈنٹ ویزا ہوگا تو آپ کے لیے یہاں سے یورپ جانا ایسے ہی ہے جو ہے وہ پنجاب سے آپ سندھ میں چلے جائیں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ہلکا بھلکا سا ویزا لینا پڑے گا شنجن ویزا بہت آسانی سے ملتا ہے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ آپ جا کے چک کر سکتے ہیں چینل کے اوپر آتے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے تین مہینے بعد چار مہینے بعد آپ نے جب بھی آپ کو چھوٹیاں ہوں تو آپ نے شنجن ویزا لگا لینا لگا کے آپ نے زیادہ دن وہاں پہ نہیں رہنا میکسیمم دو یا تین دن یا میکسیمم ایک ویک آپ نے جو ہے وہ رہنا ہے شنجن کے تین چار ڈیفرنٹ کنٹریز آپ جو ہے وہ ویزٹ کر سکتے ہیں پھر آپ یہ بھی کریں کہ وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی فائل لاغ کرا دیں آپ جو ہے وہ بے شک پرتکال کے اندر کرا دیں بے شک سپین کے اندر کرا دیں تو یہ دونوں ایسے کنٹریز ہیں جو آپ کو کچھ سالوں بعد آپ کو جو ہے وہ کارڈ بنا دیتے ہیں آج کال کے مطابق جو ہے وہ پرتکال میں دو سال لگ رہے ہیں اور سپین کے اندر جو ہے وہ تین سال لگ رہے ہیں تو آپ پہلا کام آتے ساتھ یہ کریں گے یہ آپ کی ایک سیف سائیڈ ہوگی اب دوسری سائیڈ آپ نے کیا کرنی ہے دوسری سائیڈ آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ سپین اور پرتکال سے واپس آگئے ہیں تو آپ نے اگلا ویزا ایک دو مہینہ بعد دوبارہ یا کسی اور یورپین کنٹری کا جو ہے وہ آپ نے فائل کرنا ہے یعنی دو آپ نے جو ہے وہ ویزیڈ ویزا یا ٹوریزم کے ویزا جو ہے وہ آپ نے یورپ کے یا شنجن کنٹریز کے آپ نے لگا لیا لگانے کے بعد آپ واپس آگئے اب ان کے اندر کوئی زیادہ پیسے نہیں لگتے بہن چھے سو پاؤنڈ میکسیمم جو ہے وہ آپ کے لگتے ہیں تو یہ اتنے زیادہ پیسے آپ کے اس کام کے اندر نہیں لگتے اب آپ واپس آگئے اس کے بعد آپ نے امریکہ کا ویزا فائل کرنا ہے اینتی تو اس بات کی نہیں ہے لیکن سیونٹی ایٹی پرسنٹ چاسس ہیں کہ اگر آپ کے شنجن ویزاز لگے ہوئے ہوں تو آپ کو امریکہ کا پانچ سال کا ویزیڈ ویزا مل جاتا ہے میں ریسنلی پاکستان گیا تھا اور وہاں پہ مجھے ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست میڑے مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا لیکن کیونکہ میں گزر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نیو یارک سے آیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیوں نہیں کرتے کہ وہ امریکہ آئے امریکہ میں انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے ہیں جتنے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اتنے جاب اپرچنٹیز ہیں اور اتنی زیادہ وہاں پہ جو پرانے لوگ ہیں اتنا زیادہ سیٹل ہو چکے ہیں کہ آپ یوکے والے وہ لوگ جو ہے وہ میجن بھی نہیں کر سکتے جو عام طور پہ لوگ لندن کو کہتے تھے میرے یہ خیال سے انہوں نے جو بتایا کہ وہ ہے امریکہ تو آپ یہاں سے امریکہ بہت آسانی کے ساتھ پانچ سال کا ویزٹ ویزا لگتا ہے آپ کو چھ مہینے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ کسی اور کنٹری ویزٹ کرنا پڑتا ہے یعنی آپ وہاں سے کینیڈا بھی بہت آسانی کے ساتھ موگ کر سکتے ہیں تو وہ پانچ سال کا ویزا آپ کا وہاں پہ آپ چلے جائیں تو پھر اس کے بعد آپ ایک بڑی گیم کے کھلاڑی ہو جائیں گے پھر آپ یہ چھوٹی گیموں سے باہر نکل کے ایک بڑی گیم کے کھلاڑی ہو جائیں گے اور اگر آپ کو پاکستانی جو امریکہ کے اندر ہیں اور وہ جو جتنی سیٹلمنٹ ہے ان کی اور جتنا ان کے وہاں پہ اچھے بزنسز ہیں وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پاکستانی جتنے زیادہ بھی امیر ہیں وہ سارے کے سارے امریکہ کے اندر ہی کوئی نہ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس آپ کے لئے بہت اچھی اپورچنٹی ہو سکتی ہے دریکٹ ویزا تو امریکہ ہو سکتا ہے آپ کو پاکستان سے نہ دے لیکن یہاں سے لازمی بات تو نہیں ہے لیکن سیونٹی ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو مل جائے گا تو یہ تو ان لوگوں کے لئے جو جنوری انٹیک کے اندر آ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ بڑی اچھی اپورچنٹی ہے ابھی بھی نئے آنے والے جتنے پر سوریٹ سان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو استعمال کریں کیونکہ ویزا آپ کو یوکے ہی دے گا آنے والے ٹائم کے اندر بھی دے گا ابھی بھی دے رہا ہے اور یہ دیتا ہی رہے گا تو یہ ایک اچھا اپشن ہے ورڈ بارڈ اس کی دگری آپ کی ریکنائز ہوگی پھر یہاں سے آپ انجنرنگ کرتے ہیں تو آپ اسٹریلیا میں 476 کے اوپر جا سکتے ہیں اور بہت سارے ویزا یہاں پر کھلتے ہیں آنے والے ٹائم کے اوپر ان ویزاوں کے اوپر میں جو ہے وہ ڈیٹیل ویڈیوز بناوں گا امریکہ کے اوپر اور کینیڈا کے اوپر اور بہت ساری جو بھی کنٹریز ہوں گے جہاں جہاں میں بھی موب کرتا جاؤں گا آپ کو بھی دکھاتا جاؤں گا بہت شکریہ اللہ حافظ